اسلام علیکم ہم جان چل میرے کرتے ہیں کہ آپ خریص ہوں گھر مرد آئے کہ آپ نے شاہوش رہے ہیں ہم سکتے رہے ہیں اور اسی طرح میں اپنا پیار دکھاتے رہیں گے ملکو جی میرا نام آسر ملی میں ہوں تاریخ ملی میں محمد یوسف میں محمد یوسف تو آدم جس لیے پر ایکٹر نے جا رہے ہیں ویڈیو کا ٹائٹل ہے گرینڈ ہندوز ٹیمپل ایزیٹیڈ ایڈا سائٹ آف گیان پاپی موسک نمشکار دوستوں دوستوں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بابری مسجد والا جو ویواد تھا اسی کے ترج پر وارانسی کے اندر گیان واپی مسجد کو لے کر بھی لمبے سمیسے ویواد ہے جو کی پورا ماملہ لمبے سمیسے کوٹ میں چل رہا تھا don't worry میں آپ کو ویڈیو کے اندر پورا جو ٹائم لائن ہے بھی تک کیا ہوا ہے وہ بتاؤں گا لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں جان واپی مسجد میں ASI کے دورہ Archaeological Survey of India کے دورہ ایک سروے کنڈٹ کیا گیا تھا اور اس کی جو کاؤپی ہے وہ ہندو پکش اور مسلم پکش دونوں کو دی گئی تو کل یہاں پر کل دیر راہ تک میں دیکھ رہا تھا یہاں پر جو ہندو پکش کے ایڈوکیٹ ہیں ان کی طرف سے اس سروے کے بارے میں کچھ کچھ چیزیں بتائی جا رہی تھیں جس میں جو سب سے important چیز سامنے نکل کر آئی ہے وہ یہ ہے کہ large ہندو temple existed before Archaeological Survey of India نے کہا ہے اپنے جان واپی report کے اندر تو اس کو جاننا کافی ضروری ہو جاتا ہے ابھی کے current context میں کیا کیا چیزیں ہوں وہ ہم جانیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے دھیان رکھے گا دوستوں Republic Day Sale یہ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے جس کے تحت ملیں گے چاہے وہ SIP کا batch ہو اگر آپ prelims crack کرنا چاہتے ہیں 2024 کا 26 مئی کو ہونے والا ہے یا پھر اگر آپ 2025 کے لئے تیاری کر رہے ہیں پورا کا پورا جو UPSC کا preparation ہے prelims mains interview سب کچھ تو ہمارا foundation batch لے سکتے ہیں جس میں آپ کو سب کچھ ملے گا اس کے لئے آپ کو avail کرنے کے لئے ہمارے website app پر جانا ہے یا پھر comment section میں link ہے اور use کرنا ہے code ankit live تاکہ آپ کو maximum discount مل جائے اور اس کے علاوہ اگر آپ MCQs attempt کرنا چاہتے ہیں تو میرے انسٹا پیج پر جا سکتے ہیں وہاں پر stories میں جتنے بھی MCQs ہیں اس کو آپ attempt کر پائیں گے چلے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ exactly ہوا کیا ہے دیکھیں recently ایک report release کی گئی ہے archaeological survey of india کے دورہ جس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو جان واپی مسجد ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو context بھی بتا دیتا ہوں اگر آپ اتھر پردیش کے کاشی میں وانارسی کے اندر آپ دیکھو گے تو recently آپ کو یاد ہوگا جو کاشی ویشونات temple ہے اور اس کا جو پورا corridor ہے اس کو ابھی recently بنایا گیا تھا جس کو لے کر کافی چرچہ بھی ہوتی ہے کہ سویدھائیں کافی اچھی کر دی گئی ہیں اور یہاں پر directly جو سردھالوں ہیں جو آتے ہیں وہ directly یہاں سے جو گھاٹ ہے اس کا access کر سکتے ہیں تو اسی کے جسٹ بھگل میں اگر آپ دیکھو گے تو یہ مسجد آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہوگا وہ ہے آپ کا جیان واپی مسجد تو جو ہندو پکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو مسجد بنایا گیا تھا وہ ایک temple کو توڑ کر بنایا گیا تھا اور وہاں پر کئی سارے ایسے inscription ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ ساپ دکھاتی ہیں کہ وہاں پر temple تھا تو یہاں پر جو ہندو سائٹ کے پکش کے advocate ہیں وشنو شنکر جین جو کہ ہندو سائٹ کو represent کر رہے تھے تو کل انہوں نے جو سروے کیا گیا تھا اس جیان واپی مسجد کے اندر اس کو لے کر جو report نکالی گئی ہے اس میں یہ بتایا انہوں نے کہ یہاں پر پہلے ایک large ہندو temple کا جو structure تھا وہ تھا اور اس کو توڑ کر یہ جو مسجد ہے وہ ایک طرح سے بنایا گیا ہے اب یہاں پر کچھ important چیزیں ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ وہ دویدھائیں آپ کی clear ہو جائیں دیکھو basically کیا ہے کہ وارانٹسی کی ایک court نے یہاں پر جو سروے کا order ہے وہ دیا تھا پچھلے سال اور فانلی یہ جو سروے کی report ہے وہ وارانٹسی court میں already submit کر دی گئی تھی 18 دسمبر کو اور court نے یہاں پر ASI کو بولا تھا archaeological survey of India کو کہ آپ جو scientific survey ہے اس کو لے کر کریے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہاں پر جو مسجد بنا ہے کیا اس کے پہلے کوئی pre-existing structure تھا کیا نہیں تھا تو یہاں پر کیا ہوا نا یہ جو سروے کی report پیش کی گئی وہ سب سے پہلے court کو کی گئی تھی 18 دسمبر کو لیکن یہاں پر جو ہندو پاکشیں اور جو مسلم پاکشیں وہ چاہ رہے تھے کہ جو report کی copy ہے وہ ان کو دی جائے تو فانلی یہاں پر یہ ہوا کل جو ہے report کی copy مطلب court نے یہ آدیش دیا کہ جو report کی copy ہے وہ ہندو پاکش اور مسلم پاکش دونوں کو دیا جائے تو فانلی جا کر جب ہندو پاکش کے پاس یہ copy آئی تو ان کی طرف سے جو advocate تھے انہوں نے ہی اس کے بارے میں بتایا ہے جو میں آپ کو اور آگے بتاؤں گا کہ آخر کس basis پر یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ جیان واپی مسجد کے پہلے ہندو ٹیمپل تھا لیکن اس کے پہلے یہاں پر چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو تھوڑا سا timeline بتا دیتا ہوں short میں ہم جانیں گے یہاں پر تاکہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی دیکھو سب سے پہلی جو controversy سامنے آتی ہے وہ 1991 میں جو پہلا petition ہے جیان واپی مسجد کو لے کر ویشویشور اور یہاں پر جو petitioner ہیں انہوں نے basically court سے یہ آگیا مانگا تھا کہ ہمیں جیان واپی مسجد میں پوجا کرنے کا permission دیا جائے basically court کے سامنے تین demand رکھی گئی تھی ایک تو آپ کا پوجا کرنے کا جو demand ہے وہ پھر دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر جو جیان واپی مسجد ہے اس کو کاشی temple کا ہی part مانا جائے اسی complex کے اندر آتا ہے یہ مانا جائے اور ساتھی ساتھ جو petitioner سے ان کا یہ کہنا تھا کہ جو مسجد ہے اس کو وہاں سے demolish کر دیا جائے اس کو توڑ دیا جائے پھر کیا ہوتا ہے آگے چل کر 1998 میں جو جیان واپی مسجد کی دیکھ بھال کرتی ہے جو committee اس کا نام ہے انجومان انتظامیہ مسجد committee انہوں نے بھی یہاں پر ایک case file کر دیا اللہ آباد high court کے اندر اور اللہ آباد high court سے کہا کہ دیکھئے یہاں پر جو بھی dispute کھڑا کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ غلط ہے اور اللہ آباد high court سے یہ چاہتے تھے کہ جو وانارسی کی court ہے district court ہے ان کو یہاں پر دکھل دینے سے منہ کر دیا جائے تو اس سمیہ کیا ہوا تھا 1998 میں اللہ آباد high court نے یہاں پر lower court کے اوپر stay لگا دیا تھا اور ایکچولی اگلے 22 سال تک کچھ بھی نہیں ہو پایا فانیلی کیا ہوتا ہے واپس ست 2019 میں یہاں پر petition ڈالا جاتا ہے لیکن جو مسلم پکش ہے انہوں نے اس petition کو oppose کیا تھا 2022 میں in fact میں آپ کو بتا دوں 5 ہندو مہیلائیں وہ court چلی جاتی ہیں جو ہے آپ کا وانارسی کے court اور وہ یہاں پر permission مانگتی ہیں کہ ان کو daily prayers کے لیے وہاں پر permission دی جائے یہاں پر فانیلی کیا ہوتا ہے وانارسی کی court جو ہے وہ advocate commissioner اجے کمار مشرا کو appoint کر دیتے ہیں تاکہ ویڈیو والا سروے دھیان رکھے گا سب سے پہلے یہاں پر ویڈیو والا سروے کیا گیا تھا اور اس سروے کی جو report سامنے آئی تھی اس میں یہاں پر بتایا گیا کہ جو جان واپی مسجد ہے جس جس مسجد میں وضو کھانا کہا جاتا ہے وہاں پر یہ shivling ملا ہے ایسا ہندو پکش کہنا تھا کہ یہاں پر ویڈیو گرافی جب کی گئی تو اس کے اندر یہ shivling ملا ہے لیکن اس کو دیکھتے وہ یہاں پر جو مسلم پکش ہے all india muslim personal law board انہوں نے یہاں پر کہا کہ جو ویڈیو گرافی کرائی گئی ہے یہ clear violation of places of worship act 1991 تو نرسیمہ راو جی کے سامنے بیسکلی جو بابری مسجد دھائی گئی تھی 1991 میں تو اس سمئے نرسیمہ راو جی نے یہاں پر یہ ویڈیو قانون لائی تھا جس کے اپکو بتا دوں 2022 میں وانارسی ڈسٹک کی جو کوٹ ہے انہوں نے انجومان کمیٹی جو انہوں نے پٹیشن فائل کیا تھا اس کو ایک طرح سے ریجٹ کر دیا گیا پھر یہاں پر دیکھتے ہیں کیا ہوا پھر اس کے بعد کبھی ماملہ سپریم کوٹ تک گیا پھر ہائی کوٹ تک گیا اس کے بعد فائنلی کیا ہوتا ہے وانارسی کی کوٹ نے یہاں پر جو سائنٹیفک انویسٹیگیشن ہے وہ اس آئی کو سوپ دیا پچھلے سال کی بات ہے اور کہا کہ جو سروی ہے وہ یہاں پر اس آئی کرائے آرکیلوجیکل سروی آف انڈیا آپ کو پتہ ہی ہے وہ جو ہماری دیش کی دھروڑ ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے ہے آپ کا تو ان کو یہ ذمہ داری دی گئی اور اس کو لے کر بھی جو مسلم پاکش ہے وہ وانارسی کے ہائی کوٹ گیا پھر سپریم کوٹ گیا سپریم کوٹ نے کچھ سمی کے لیے stay بھی لگایا تھا لیکن واپس سے permission دے دیا تھا تو finally یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو ground penetrating survey ہے radar survey اس کے تحت کیا ہوتا ہے کہ جو radar ہے اس سے یہاں پر پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جو reflection ہو رہا ہے تو وہ کتنا دوری پر ہو رہا ہے اور اس حساب سے پتہ لگایا جاتا ہے کہ وہاں پر کس طرح کا structure ہے اور اس لیے یہ جو survey کی report سامنے آئی ہے اس میں بولا جا رہا ہے کہ پہلے جانواپی مسجد کے پہلے وہاں پر ایک large مندر بڑا مندر ہوا کرتا تھا ان فاٹ یہاں پر جو ہندو سائٹ پیٹیشنر تھے انہوں نے یہاں پر کہا کہ اس کے فائنڈنگ میں پتہ چلا ہے کہ مسجد بنائی گئی تھی اس میں بہت سارے موڈیفکیشن کیے گئے تھے temple کا جو پیلر تھا جو پلاسٹر تھا اس میں کافی alterations کیے گئے تھے اور تب جا کر یہ مسجد بنائی گئی تھیں یہاں پر یہ بھی بولا گیا ہے کہ some pillars from the hindu temple were slightly modified for the use of new structure یہاں پر attempt بھی کیا گیا تھا to remove the carvings on the pillar मतलब جو hindu temple کا pillar ہوگا اس میں carvings بنی ہوئی تھی اس کو بھی ایک طرح سے مٹانی کی کوشش کی گئی ہے پھر اس report میں ایک اور چیز بتایا گیا regarding the inscription آپ دیکھے ہوگے جب بھی آپ کوئی temple جاتے ہو جو ancient temples ہیں بہت سارے temples میں آپ carvings بنی ہیں مورتیاں بنی ہوئی ہیں الگ design بنی ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو یہ بتا ہے report کے اندر دیکھیں بہت یہاں پر بڑی بات کہی گئی ہے کہ مسجد میں پہلے temple تھا اس میں دیوناغری میں تیلگو میں کنڑ میں کنڑا میں اور کئی اور scripts میں جو inscription ہیں وہ discover کیے گئے ہیں مطلب اس میں کچھ لکھا ہوگا کچھ مورتیاں ہوں گی تو وہ سارے inscription پائے گئے ہیں ایسا report کے اندر سامنے آیا ہے total 34 inscriptions 34 پرکار کے inscriptions ہیں وہ یہاں پر سامنے آیا ہیں تو اسی کی وجہ سے اب یہ جو پورا ماملہ ہے اب واپس سے سامنے آ چکا ہے تو رہے گا اب ہندو پکش کہے گا جو جو گیان واپ مسجد جو ہے کیا اس کو ہٹایا جائے کیا وہاں پر واپس سے جو تیمپل ہے بنایا جائے گا یہ سب آگے آنے والا سمیہ بتائے گا آپ کا سوچنا ہے اس کو لے کر مجھے کمنٹ میں جرور بتائیے اور جانے سے پہلے ایک interesting question کیا بتا سکتے ہیں which of the following tom is the distinct creation of Tugluck era ان میں سے کون سا جو ہے آپ کو Tugluck era دیکھنے کو ملتا ہے اس کا right answer آپ سب بائی یوز کود انکیت لائی وی گیٹ میکس ممی دس کون ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتا آپ سے نیکس ٹائم تیل دن تین کی ملتا نکاشی ہوئی ہے مورتیاں جو ہے اس کے اوپر وہ پینٹ لگا کے مٹانے کی کوشش کی کئی ایسی پیلن بائی ہم نے دیکھے وہ عید گاب میں بھی دیکھا تھا وہ پیلن کے اوپر لکھا گیا دوسری زبانوں میں جیس طرح بتا رہے دوسری زبانوں میں لکھا لیکن بھائی مسجد میں عربی میں لکھا ہوتا تو دوائے سوائی ہوتی تو عربی میں ہوتا لیکن وہ بھائی بہاں پر نہیں تھا اور مسلم ہے تو مسلم ہے مسجد مندر کو گرا لیا جہاں بچاتے ہیں ویڈیو میں سارا بچا رہا ہے ویڈیو میں بچایا مندر تھا مندر کو گرا کے مسجد مجھے 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 چھوڑتی پیچھے نشانی کی طور میں دنگے بنا دو یا مسلم لڑے یہ کیوں چھوڑا گیا کیوں چھوڑا کیوں دیوار پر ملکور دوارہ بنانے پڑتی دوارہ بنانے پڑتی دوسرا بنانے چاہے گرا دیا یہ پیچھے جگہ نہیں گرا سکتا سکتا بھی اس کی ڈیزائنر کیس طرح سکھی گی تھی جو حصہ بچتا تھا جتنا بچا سکتے تھے مطلب ٹائم کم لگنا تھا مٹیریل کم لگنا تھا لیبر کم لگنا جو استعمال میں چیزیں آنے لائک تھی اس کو چھوڑ دیا موگلوں کو کیا پیسے کی کمی تھی آپ کہلے پیسے بھی کم لگنا تھا بچ موگلوں صحیح ہے میں پیچھے سبود موگلوں نے کیوں چھوڑا آج چھوڑا لگائی کروانے کے لیے موگلوں نے چھوڑا تھا اس وقت وہ طاقت میں تھے انہوں نے یہ نہیں سوچ تھا کہ بھائی صاحب یہ بھائی وہ جس آج چڑھاؤ بھائی موگلوں بھائی سمجھا تھا کہ مسلمان آگے بس مسلمان ہی رہے دی طاقت میں وہ ایسا اٹھا بھی اٹھا بھائی سوال بھائی تو نشانی چھوڑی جب سارا مندر گراغ مسجد بڑھا دیئے وہ اتنا نشانی چھوڑ دیئے سبود تو آج وہ دکھا دیں سبود آسف آسف مردی سبود مٹھاتے آگ جتیز خودائے دیں سبود بناتے بھائی صورت رہی سبود بناتے سبود شیفل بھائی سبود دیکھا سبود سبود راہ مسجد بھائی مسجد تو مجھے یہ پتا مسلمان انویڈر آئے انہوں نے قبضہ کیا مندروں کو ٹوڑا لوٹا سارا کچھ کیا اس کا وقت تھا اس کا وقت وہ طاقت میں تھے بلکہ آئے کاملہ نے کیا تھا نا کیا ہے یہاں ثابت ہو رہا ہے لیکن آج جو یہ کر رہا ہے پھر بابروں نے انہوں میں کو بھرک رہے گیا بابروں نے جو ہندو آئے ہیں ہمارے مسلمان اسلام میں یہ ہے کسی کے مندر کو رہے ہاں رہے ہو رہا ہے میں اپنی چوئے کریں گئی باؤڑا نا کیا گیا آگا مگروں نے کیا گیا گیا پرہا ان کے مندر کو مگروں نے نہیں گرانا تھا نہیں گوایا آج ہی جاتا دھوم تکا ہوتا ہے آج ہی آگ بھی اندیاء کے اندر آج ہی بہت زیادہ رکمہ غالی پڑا ہوگا وہاں بھی تو مسجد گنا سکتے تھے ان کا دور تھہا پیسہ بھی تھا انہوں نے مندر کیوں گیا گیا کہ ان کو رہا کیا گیا ماندر پرہا ہے اسی طرح کیا ہے نہ وہ اندر رہیں گے نہ وہ بچارے کو اپنی جو کریں گے یہ ایک مصورت ضبردستی بطل کریں گے اس نے مسجد ہی تھی اسی میں اگرہ کسی کے لئے ان کو پسل مار ہونا پڑنا تھا ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا اچھا مغلو نے بے شک وہ برا کیا میں ماتا اور برا کیا نہیں کرنا تھا آج جو ہندو کر رہے ہیں مغلو جیسے کامری کیسے وہ بھی کر رہے ہیں وہ طاقت سے نہیں توڑ ہے وہ بقیدہ سبون ٹونڈ کے قانون میں جا کے کیسے کیس چل رہا ہے کیس میں وہ بے پروپر کام کار رہے ہیں مانتے ہیں لیکن الادہ کارا 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 میرا پھر بھو سوار ہے الادہ جو کافی ہے ہندو ہندو وہ کہی اور براہریں مگلو نے غلطی کی یہ بھی نہ کریں یہ نہ کریں اس کا بھی میں ریزن بتا رہا ہوں تین چار جگہیں ایسی ہیں جہاں پر جو بھگوان کے افطار آئے ہیں ہو سکتا ہے جو بھگوان جہاں پر بھگوان آئے شریف کریشن ہو گئے اس طرح کہ جو بھگوان تھے جہاں پر ان کا جنم ستا ہے جس طرح شریرام کا جنم تھا یہ دو مسجدیں ہیں یہاں پر ان کا ہے مطلب ہے جو جگہ پر جہاں پڈائش کی جگہ جہاں پڈائش ہے جو خاص مندر تھے وہ دیئے جا رہے ہیں ویسے تو دیکھا جائے ہزاروں کے حساب سے مندر توڑ کے مسجدیں بنائیں گے وہ سب کو نہیں توڑ رہے کیونکہ انہی سوالی کانوے میں ایک قرون بھی پاس ہوا تھا جس میں جو بھی ہے جگہ مسجد ہے مندر اس کو اب مزید نہیں گرائے جائے لیکن یہ جو مانگ کر رہے ہیں یہ وہ کھلے گھر والوں نے کیا گیا نہیں وہ بھائی ساکھ جو مانگ رہے ہیں استائیں جڑی ہیں تو بھائی مسلمانوں کے لئے نماز پڑھنی ہے بھائی ہم تو بھائی مسجد نہ بھی میں سے بھی پڑھ لیتے ہیں ایک چیز ہے ہمارے لئے مکہ اب اکسہ مسجد کے لئے کتنے لڑتے ہیں مسلمان کتنی جمعات ہیں مسلمانوں نے کتنی لڑے ہیں آج بھی مسلمان سارے لڑے ہیں کئی مسلمان کنوں کو مار دیا کئی خود مار گئے ہیں ہمارے لئے بین چیز ہے اس وقت مکہ ہے چلو وہ پرانہ کبلہ ہوتا تھا لیکن آج بھی مسلمانوں کا دل اس کے لئے دھڑکتا ہے یا نہیں دھڑکتا ہے بھائی تو بھائی سیم چیز ہے ہندووں کا بھائی سب دھڑکتا ہے اور وہ کوشش کر رہے ہیں اور وہ کنونی طریقے سے کر رہے ہیں اور اس میں مسلمانوں کو بھائی جب دکت نہیں ہو چلو اس کا یہ تو پتہ چلا بھائی اگر دل دھڑکتا ہے تو بھائی ان کا بھی دل دھڑکتا ہے میں نے یہ مقصد آپ نے بتایا آیاں مجھے اتنا ہی پتہ تھا کہ جہاں پدہش والی ہیں تو ہنو مجھے مجھے تلو پتہ ہوتا بھی مجھے تلو پتہ ہوتا وہ مغلی بڑے یہ ہی بانتے ہیں یہ باتا ٹھیک ہے یہ تو ماند نا موسیقی 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 یہ بات ہے مرتی کی اسامت میں نہیں پاپکتا مرتی مرتی ہے جب میں ساکتے ہیں اگر تصمیر بھی تیری بھی لگی ہوئے گا کسی کی میں اس کی اسامتی کی اسی طرح کرنا پھر تو بھئی ہے یہ غلط بھئی تو میں کہہ رہا مرتی اصابت ہو تو بہت ٹھیک ہے ثابوت کے طور پر ہو گئے تو بھئی کہنا ہم نے ویڈیو پناہی ہے تو بھئی کہ تو ٹھیک ہے بھئی اپنی راہ ضرور بتائی گا مرتی اصابت کے لئے اجازت دیں اللہ